سیاست ہے کتنا آسان کام نہیں ہے یہ پھولوں کے سیج نہیں ہے یہ وہ بلے بوئی جس نے زندگی اسائی سے ساری دیکھ لیں بلے بوئی کو لوگ نیگٹیو نہ لے جائیں کسی طرح سے ابھی جب آئے نا سچا آدمی جب میدان میں آتا ہے تو بدماشی آنی ٹھائم نہیں دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان خوشبو افزال اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ میوز ناظرین آج اس پرشنیلٹی کی میں آپ کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہی ہوں آج کل سوشل میڈیا پر ان کی بہت زیادہ چرچے ہیں پاکستان کی سینئر قانوندان جی ہاں بلکل آپ سمجھ چکے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں عزر صدیق صاحب کی السلام علیکم سر علیکم السلام سر کیسے آپ بہت شکریہ جی اتنی تعریف تو کرنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے عزر صدیق کا شور سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ یاد رکھئے تو عزر صدیق لیکن صد اللہ نے آپ کو عزت بہت دی عزر صدیق اس کی وجہ ہے میں بتا دوں آپ خیر و ناس ہی میں ینفہ و ناس بہترین انسان وہاں جو دوسروں کے لیے نفع ہو بے شک اور عام بیسیکل یہ پبلک پروپٹی لوگ اس کو نیگٹیو نہ لے جائیں پبلک پروپٹی سے یہ مراد ہے میں کچھ کر سکتا ہوں میں وکیل بھی ہوں پروفیشن بھی منے چلانا ہے لیکن میں تو صرف کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو جو ریلیف من سکے لوگوں کے جو پروپلمز ہیں ایشوز ہیں اور بہت انگیج ہوگئے ہوں میں سچ بتا ہوں آپ کو بہت مشکیل ہے میری اپنی فیملی لایف بہت ڈسٹربوری چلیں آگے چلتے ہیں بات کریں جی بلکل اچھا صدیق آپ کے فانس جانا چاہتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ دل سے جو بھی کیس کرتے ہیں وہ کالت کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں تو زیادہ تر آپ کا انٹرلز ٹکن کیسز میں ہے فوجداری مقدمات میں یا کورپریٹ میں اچھا میں بیسیکلی تو کانسٹیٹوشنل لایر ہوں اینی طور پر اب اس میں ساستاد کچھ چیزیں آتی ہیں فوجداری بھی آتی ہیں کورپریٹ بھی یعنی میری لاو فارم جو انہیں سارے معاملات کو دیکھتی ہیں لیکن میرا پیشن جو ہے وہ مفادے آما یا پبلک انٹریس زبردست ایٹی پرسنٹ اسی فیصد کام ہے مفت کرتا ہوں لوگوں کے آپ کوئی بھی ایشو مجھ سے پوچھیں گے اس میں میرا کام ہے میری انپوٹ ہے اس میں میری کوششیں کاوششیں شامل ہیں سر ماشر آپ عوام کے لیے بہت اچھے کام کر رہے ہیں ابھی میں آپ کے آفس میں آئی ہوں آپ کی والدہ صاحب کی صاحبہ کی ملے تصویر بھی دیکھی ہے تو اپنی والدہ کے لیے کچھ یادگاری آپ کچھ کہنا چاہیں جملے کیا میں ایسا ہمارڈ چپٹر چیڑ دیا ازر صدی کا جو کچھ ہے اپنی والدہ کی دعوں کے لیے میری لائف کو بنانے میں میری والدہ کا بہت کرتا ہے ماشرہ میں ایک لندرہ سا لڑکا پتانگ بازی کا شوکین ہو سکتا ہے ہاتھوں کی انگلیوں بے کئی نشان آج بھی ہوں دور کے اور میرا خیال ہے ایک دفار کچھ ہے ٹانگ شانگ بھی ٹوٹی تھی اوہو اتنا پسند تھی آپ کو گڑی پکٹتے ہوئے شاید شور نہیں ہوں میں لیکن چس چیز نے لائف تبدیل کی میری اس والدہ کا ہاتھ بہت ہے ایک دن بیٹھے پہ کینے لگی دروازے کی طرف جو تیرے دروازے سے آجائے وہ خالی نہ جائے خزا بردست لیکن اصل جو بات ہے ایٹی تھری دسمبر میٹرک کے پیپر تھے ایٹی فور مارچ میں والدہ صاحب نے نیا گھر بنایا باہر پودش گئے تو والدہ صاحب مجھے کہنے لگی کہ بیٹھا پانی دوگ میں کہ میرے میٹرک کے پیپر ہے میٹرک کے پیپر ہے پنجابی میں بات کرتے ہیں تو میں پنن ہے اچھا میں دوڑ لگائی چھت پہ چھت پہ جا کے میں نے دیکھ بڑی دور سے اور ہاں کھوڑی تیزی اب تو انک لگ گیا ہے یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں نا نظر ہی تیزی تیزی تھی ایک کمز کم ایک کلومیٹر دور بھی کوئی کٹ کے آرہی ہو تو اس کی دور نظر آتی تھی ہوا سے ایکسز بناتی تھی اور پتہ لگتا تھا کہ دور نے یہاں ہے میں اوپر گیا پانچ دس منٹ بعد میں نے دیکھا ایک پتنگ آرہی ہے بہت زبادست بڑا گودا بہت تین چھتین تاوہ یا چار تاوہ آپ کہہ سکتے ہیں اس دور میں تاوہ سے بعد میں آیا تھا تو ان دنوں اپنے دوریں آتی تھی بیابنا بارہ چین تو پانچ ریچ نہیں نہیں آئی تھی تو میں نیچی آیا پانچ منٹ کے گیپ میں کھڑا ہوا پتنگ لوٹ لی لوٹ کے میں نے دور مجھے آج بھی جیلو کلر کی دور تھی گرینیش جیلو کلر کی دور تھی اور میں نے وہ سارا اٹھا کر میں آگیا تو والدہ سایم کہلنے کی پتر ہے کی میں گا جی ماں کہنے کی یہ تیری نہیں ہے میں نے کہا کیوں میری نہیں ہے کہنے کی پتر تیری ہو جو میرے دنہ کمائے میں کہا یہ تو ماں آگئی ہے ساری کہنے کی پتر ایک سوال ڈال دیا کہ پتر ادھاس تو دنیا چھ کرن کیا ہے میں جلدی کرانا ہوں بڑا مزار واقع ہے صحیح ہے میں کہا جی دنیا چھ پیدا کوئی کال لے بچپندہ وقت اچھا گوزاریا پھر چھوٹا سکول ہے پھر بڑے سکول ہے آگے کالج یونیورسٹی پھر نوکری ویا بچے کہلے کہ بس آئی یہ انسان اشرف المخلوق آتے راب نے عبادت جی کو کرنی ہے فرشتہ موجود نکلک چووہی ہزار پیغمبر آگے پتر اے راب نے تیری کیوں لوڑ پیٹرننگوں پیجیا مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے پتر جا جا کے اپنا مقصد لب والدہ نے یہ بات کر دی تیسرے دن میں سکول میں تھا ابو بن ادم میں نے پڑھی کار لب دووز و لب دیر ہیومن بیگ یہ سمجھ میں آئی کہ ماں نے یہ سبق دے دیا ہے کہ عوام کے لئے کچھ کر سکتے ہو کرو میرا داخلہ ہو گیا تھا ایم بی اے میں بھی اور ایم پی اے میں بھی میں بھی کوئی ماسٹر ان بیزنس انٹریشن کر رہا ہوتا نوکری کر رہا ہوتا لیکن میں بائچوہ آئی سوکالت میں آیا اور میرا مرضی سے مرضی سے مرضی سے مرضی سے چنی اور میں نے پبلک انٹریس بھی مرضی سے چنی آپ بیسیکلی اپنی اممہ کا کہنے پر مقصد علاش کنے شروع ہو گئے مجھے مقصد ملا ہے مجھے مقصد ملا ہے مجھے شوق ہوتا تھا موبائل جب آیا میرے پاسون اچھی وہ شوق ہوتا تھا موسیڈیز کا مجھے شوق ہوتا تھا مجھے شوق ہوتا تھا اچھے گھر کا مجھے شوق ہوتا تھا سیر کا پوری دنیا کا مجھے آتھے کہ میرے رب نے کیا اور کیا چاہیے مجھے میرے رب نے ہر چیز کی آسائشار آسانی تو دے دیدی مجھے مجھے آپ کی ماں کی دعاوں کی وجہ سے ملکل نو داو داو مجھے سیر آپ کچھ سیاسی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئے کے حوالے سے آپ ان کی وقالت بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں تو پی ٹی آئے جو کہ پاور سٹریٹ میں اپنا میار آپ رکھتی ہے دوسری جانب اسی کے چیئرمنٹ کو ان پر دہشتگردی کے مقدمات ہمیں نظر آتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان ایکشن کمیشنر ان کو کبھی طلب کر لیتا ہے اور کبھی ان پر فارنڈ فرنڈی کے الزمات لگ جاتے ہیں کیا کہیں گے وراستی سیاست یعنی نواز شریف نے جیسے میں تو نہیں سمجھتا ہوں مشکل اللات گزارے ان کے بچے انجوائے کر رہے ہیں شاواز شریف انجوائے کر رہے ہیں بلاول بٹو آسف ازل ازاداری وہ بھی اگر دیکھا جائے تو کربانیاں بی بی صاحبہ کی ہیں انجوائے وہ کر رہے ہیں یہ سیاست پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ کانٹوں کی مالا ہے اور امران خان ہے یہ چون علی صحیح ہے ای سیل. ای سیچ کی مالا جانتے ہیں اور کہ How could we do اور ایسی طور پر ایسی طور پر اس طرح وہ جو لیدی آئیں وہem پر ایسی ق bloque سیدی وہför transfers جانتے ہیں اور اس پر اارے ملک سے اوام کے لئے آس پاس کے لوگوں کا لو مرزین لیکن میں نے اس شخص میں کوئی کم ہو سکتا کمی ہوں میں توبہ نوزلیلہ سے پرفیکٹ انسان تو آکر دو جان زور نبی اکسانم کی ذات ہے بے شک وہ آدمی جب آیا ہے نا سچا آدمی جب میدان میں آتا ہے تو بدماشیہ نہیں ٹھہرنے دیتی اچھا مافیا نے ٹھہرنے دیتی امنان کے پیچھے کون ہے وہ مافیا ہیں وہ مافیا ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان باقتدار کا کابز رہیں پاکستان میں ہر مسئلے میں محل رہیں گاڈ فادر یا سزن مافیا اب وہ جو آیا ہے اس کو گھرانے کی کوشش ہو رہی اتنی بڑا اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جناب انہیں جال سازی سے جتا دیا کیا جتا دیا جا کم آج بھی ایک آواز دیتا ہے تو لاکھوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں بڑی سٹریٹ پا ہمارے پیچھے ہیں یہاں سے یہ کہنا کہ جناب 2018 میں جال سازی سے ووٹ دے دیتی ہے ہمیں پتا ہے نا ہم لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں ہمارے فیملیوں نے وہ لوگ جو کٹر مسلم لے گی نون یا پیپلز پارٹی انہیں نے بھی دیا میں پیپلز پارٹی کو پسپبٹو صاحب کا میں فین بہت بڑا لیکن میں نے چھوڑ کی اگر یہاں ووٹ ڈالا تو کیوں ہوں اس لیے اور جب وہ یہ سارے معاملے میں آگے انہیں روایتی جے سارا معاملہ جب دیکھنا شروع کیا تو کیا ہوا انہیں مافیا سارا کھڑا ہو گیا مافیا اسے گرانا چاہتا ہے سب سے پہلا کام ہے جب انہیں اسلام کے لیے کاشمیر کے لیے پاکستانیت کی بات کی ایپسولوٹی نوٹ کا تو امریکہ سامنے آگیا آپریشن رجیم چینج آگیا پھر وہ یہاں کے لوگوں کو ملا کر اسے گرانے کی کوشش کی پھر جس طرح ووٹر جس طرح انہوں نے ایم اے ایم پی اے توڑے یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں اور نکال کے باہر کیا کیسے پرداشتوں ان لوگوں کو اچھا سر اتنی ٹاف سیچویشن ہے ڈیفکل ٹائم ہے خان صاحب تمام سیچویشن کو فیس کنے کے لیے ریڈی ہیں بالکل ریڈی ہیں میں نے ان کے چہرے پر کبھی پریشانی نہیں تکھی وہ تو اب کو کہتے ہیں آپ لوگ نے گھبرانا نہیں ہے تو وہ خود کیسے گھبرا سکتے ہیں میں نے کئی دفعہ میری زوم پر ملاقاتیں ہوئی ہیں کئی دفعہ میٹنگ ہوئی ہے وہ پرفیکٹ پاکستانی ہے پاکستانی ہے پاکستانی ہے پیٹریوت پاکستانی ہے ایک مسلم اور ہر کام کے لیے دیکھیں اوورسیز کے لیے کیا کام کیا موٹر رائٹ ان کے مسائل ہل کرنا پھر پاکستان میں اگر میڈیکل فیسیلیٹی نہیں تعلیم بہتر رہی اس نے وہ کام کر دی ہے اب پھر سازشوری ان کو نکال کے لیے جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا دیشتگردی کے پرچے دیشتگردی کونسی کرنی ہے توہین ہے دیشتگردی توہین ہے دیشتگردی پھر پارٹی فردنگ ہو وہ واحد ایسی پارٹی جس کو لوگ جلو جان سے پیسے دیتے ہیں اور وہ سارے ناراض ہیں کہ آپ نے پاکستانی کہہ دیا یہ بڑی بات ہے آپ ہی کے انٹریو میں آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے تو لیٹس پورس اگر ان کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے تو آپ ملکی حالات میں کیا دیکھ رہے ہیں ان کو گرفتاری جو ہے اس قوم کو بڑی مہنگی پڑے گی اداروں کو بہت مہنگی پڑے گی عوام نہیں بیٹھیں گے یہ سمجھی بیٹھے ہیں کہ یہ ساری برگر فیملی ہیں مومی ڈیڈی کلاس ہے یہ کلاس وہ ہے جو گھر نہیں جائے گی اسے بوکا رہ لے گی عمران خان لیکن ساد دے گی عمران خان یاد رکھئے کہ عمران خانہ کو گرفتار کیا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی اور سید دعائیں ان کے لئے اگر خدا نہ خواستہ اس کو اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں ساد شہیں چل رہی ہیں ان کو قتل کرنے کی ان کو نکالنے کی یہ میں بتا دوں آپ کو مرڈ کرنے کے لئے بھی ساد شہیں چل رہی ہیں بلکل سو فیصد یہ ان میں رکھیں گے ساد شہیں چل رہی ہیں اس کے علاوہ تو پکڑنا نہیں جا رہا نا اس کو کیسے کریں گے لیمینٹ کر دیں تو نظریہ مرڈ رہا گا لیکن نظریہ اس پارٹی میں زندہ رہے گا یاد رکھیے گا سر کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹف ٹائم رہے گیا جو پیچھے آپ فیس کریں گے کیونکہ آپ نے اپنے انٹریو میں کہا تھا کہ ہارڈلی جو ہے ہفتہ جو ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ اگست ہے اکتیس اگستہ کیسے حالات ہیں لیکن اب لگ رہا ہے کہ شاید ایکسینشن ہو چکی ہے اچھا اور ٹف ٹائم دیکھیں گے کتنا ٹف ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے تو نظر نہیں آرہے بیسے کہا رہا ہے کہ مارچ میں لیکن لگ رہا ہے کہ اسیملیاں مدت پوری کریں گی اور الیکشن اپنے وقت پر اگست دو ہزار تیس میں مجھے نظر آرہے ہیں تا وقتے کہ حالات ایسے آجائیں عمران خان صاحب نے دیکھیں یہاں ایک ان کے اپنے جو سیاسی لوگ ہیں اپنے پارٹی کے اندر انہوں نے ایک اچھا فیصلہ نہیں کیا مثلا کیسے انہوں نے جو استیفہ دے دی ہیں میں نہیں سمجھتا نیشنل سیملی کے اندر استیفہ دینے چاہیے تھے انہیں جیسے انہیں گرایا ہے عمران خان صاحب گرایا اس طرح وہ انہوں نے گرایا سکتے تھے آج بیٹھ کر وہ بہت کچھ کر سکتے تھے صحیح لیکن نہیں کیا ٹھیک ہے اچھا صاحب اگر بات کیجائے شبازگل صاحب کی نہ تو آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور نہ ہی خان صاحب سپورٹ کر رہے ہیں لیکن دیکھنے میں یہ ہے جیسے دو روزہ جسمانی ریماند ان کو دیا گیا پھر جیوڈیشل کے حوالے کر دیا گیا پھر دوبارہ سے ریماند تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں پہلے اس طرح کی کوئی مثال نظر آتی ہے نہیں ایسی نہیں مثال آتی ہے یہ ہمی لوگوں کا قصور ہے کہ ہم اس کی اس کو آسان طریقے سے ہنڈل نہیں کر پائے دو دن کا پہلے اگر ریماند ہوا تھا تو بات بھی ہو جاتا تو کیا فرق پڑتا ہے صحیح صحیح اگر آپ لیتے ہیں اور جہاں تک ان کی حضاب شباز گل کے حوالے سے کہا کہ میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا جو زبان جو اس طرح بات ہو نا 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 اس کو نا میں نہیں سمجھتا کہ آپ ادارے میں اس طرح کا خلا پیدا کرنے کی کوشش کریں آپ تقسیم کرنے کی کوشش کریں یہ کسی طرح بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے باقی ان کی اپنی ذات کے حوالے سے مسائل ہیں وہ جو کرنا چاہتی ہیں جو کہنا چاہتے ہیں ان کو ٹوٹل آزادی ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کا فائدہ عمران خان کو ہوا ہے یعنی ان کو مثال کے طور پر جو اپنے لوگ تھے ان کو پگڑ کے صحافیوں کو اندر بند کر دیا صحافیوں کو پر پرچے کر دیا صحافیوں کو چینل سے نکال دیا گیا یہ پاکستانی تاریخ میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن اس دفعہ جو ہوا ہے کہ وہ جو اپنے لوگ تھے نا ان کو سائٹ پر کر دیا گیا وہ لوگ جو عدلیہ کو سامن ٹائمز جس بات میں آکے بورا بھلا کہہ دیتے ہیں تو ان کو آپ کیا کہیں گے میرا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اتنا نہیں ہے آپ ریڈیسائز کریں صحیح ہے لیکن بدن پیرامیٹر گالیاں نکالیں گالیاں نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زبردست اور آپ پیار محمد تنسو مزامیں بات کر سکتے ہیں اختلاف رکھیں لیکن ایک طرح ہے لیکن یہ نہیں ہے میں دیکھیں میری سوشل میڈیا پر ہر جگہ یہ بات ہی ہوتی ہے لوگ میری پہلے بات نہیں مانتے اب کہتے ہیں کہ آپ جو کہتے تھے وہ سچ سابت میں تین چر باتیں کہتا تھا میں کہتا تھا ایک تو ادارے کے اندر رہ کے ادارے میں لڑائی لڑنی ہے بالکل شبازگل کے کیس میں میں جو کہا ہی ہوا میں آپ اسیمبلی کے الیکشنز کے والے میں جو میں کہا ہوا ہی ہوا میں نے ریکارڈ کے چیزیں ہیں اور میں نے ادالتوں پر یقین کرنے کا کہتا تھا لوگ آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہتے تھے یہ ساری باتوں کو میں نے اسی آگے بھی باتیں گئی ہیں چھیک ہے آپ ایک بات دو اب آج بھی یہ فیصلہ کر لیں جب آپ اسیمبلی میں واپس آ جائے تو یہ حکومت انہیں مل سکتی ہے اچھا سیئے اسیمبلی میں واپس آ کے اب یہاں پر وہ پھر دور کر لیا آپ نے آپ نے نو سیٹوں میں الیکشن لڑنے ہیں وہ نو سیٹیں رکھ رکھنے سکتے آٹھ میں اسطیفہ دینا پڑھے گا جب آٹھ میں اسطیفہ دیں گے پھر الیکشن ہو گے تو یہ معاملہ تو جنوری میں چلا جائے گا یعنی آگے اگر دیکھا جائے تو یہ مجھے اگر زیادہ سے ادھا بھی آگیا کہ آپ اسیمبلی میں آنا چاہے تو جنوری میں آئیں گے جنوری میں اگر اسیمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو مارچ اپرل میں ہوں گے لیکن مجھے اب جو ہے نا مجھے اگست پہلے الیکشن چلیں سر ٹھیک ہے جاتے ہیں جاتے ہیں فینس کب یہ بتاتے جائیں کہ کیا کوئی مستقبل میں آپ کو کوئی ارادہ ایسا ہے کہ آپ سیاست میں ہمیں نظر آئیں گے مشکل سوال آپ نے کر دیا دیکھیں مجھے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے لیے عمران خان صاحب نے خود پوچھا جی میں نے انہیں کہا کہ میرے وقالت بڑی متاثر ہونی ہے ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں فیصلہ کرتے ہیں مجھے پھر ایڈوائزر اور منسٹر کا بھی کہا گیا اچھا شہداد اکبر کی جگہ بلایا گیا تھا بائیس دسمبر کو تو تب بھی میں نے یہ باتیں جناب عمران خان صاحب کے سامنے رکھی تھی عمران خان صاحب سنسیر آدمی ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا فائدہ بھی لیکن بارال اگر میں یہ ٹوٹل چلے جاتا ہوں تو میری پبلک انٹریس بہت متاثر ہوگی پھر سیاسی معاملات میں حکومت کی بات پاننا پڑیں گی شاید میرے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا میں یہ کہوں کہ نہیں میرے بہت سے دوستوں کا خیال ہے کہ آپ کو بننا چی لیکن شاید میرے لیے مناسب نہیں ہوگا مناسب نہیں ہے کہ میں ان چیزوں میں آپ کو انوالف کروں چلیں تھانکیو سو مت سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا جی ناجبین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے پروگرام ہمارا بہت اچھا لگ ہوگا اسی کے ساتھ اپنی مزبان خوشبو افضال کو دیجئے اجازت خدا حافظ ٹھیک موسیقی